بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے 15 questions discuss کیے تھے تو آج ہم 16 سے آگے چلیں گے تو question number 1 question number 16 جو ہے وہ ہے most frequent value in the set of data is called mean, median, mod, none اب mean کیا ہے mean average کو کیا کہا جاتا ہے جب ہم data card کی average نکالتے ہیں تو وام کیا use کرتے ہیں mean کا فارمولا use کرتے ہیں اسی طرح جب median کیا ہے جب data کو ہم دو عصوں میں divide کرتے ہیں تو وہاں median کا فارمولا use کرتے ہیں mod کس کو کہا جاتا ہے جب data میں کوئی value بار بار اکر ہوتی ہے frequently اکر ہوتی ہے تو اس کو mod کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے option number c mod درست option ہے اس کے بعد question number 17 ہے negative correlation means negative correlation کا کیا مطلب ہے correlation کا مطلب correlation research کی ایک ویڈیو ہے psychology کی playlist میں وہاں آپ اس کی اگر اس کو اس کی explanation دیکھنا کہتے ہیں تو وہاں اس کو watch کر سکتے ہیں تو correlation کس کو کہا جاتا ہے جب کسی ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھے یا گھٹے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ correlation ہے ان دانوں کے بیچ میں اب negative کیا ہے جب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز گھٹ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں negative correlation اسی طرح positive correlation ہے کسی ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑھ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ positive correlation یہاں negative correlation ہے تو یہاں option number b ہوگا as one variable increase the other variable decrease کسی ایک variable کے بڑھنے سے دوسری دوسرا variable گھٹ جائے تو اس کو ہم کہیں گے negative correlation یہاں option number b درست option ہے question number 18 what is the main purpose of literature review literature review کا main purpose کیا ہوتا ہے literature review کیا ہوتا ہے کہ جس پہ پہلے سے کام ہوا ہو تو اس کے اوپر دلچسپی رکھنا اس کام سے کوئی نئی چیز نکالنا کوئی نئی چیز فائند کرنا اس کو کہا جاتا ہے literature review اب اس کی ایکزمپل کیسی ہے جب ہم حبار میں کسی کالم کو study کرنے کے بعد اس میں سے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں یا بکس میں بکس کو study کرتے ہیں وہاں سے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں اس کو literature review کا جاتا ہے تو یہاں جو درست option ہوگا وہ option c ہے to find out what is already known about the area of interest جو چیز پہلے سے find ہیں ان میں سے کوئی چیز ہے find کرنا تلاش کرنا اس کے اوپر کام کرنا ریسرچ کرنا اس کے بعد question number 19 ہے which of the following provides solid foundation for the theoretical framework theoretical framework میں کانفی چیز solid جو foundation پروائیڈ کرتی ہے survey ہے literature review ہے pilot testing ہے experiment ہے اس میں experiment ہے کیوں کہ جب ہم experiment کرتے ہیں تو وہاں ہم یہ ثابت کرتے ہیں experiment کے تھو کہ یہ چیز ہم اس طرح کریں گے یہ کام اس طرح سے کریں گے تو اس کا result سے آئے گا تو وہ ثابت ہو جاتا ہے اس کے evidence ہوتے ہیں وہ ایک طریقہ سے ایک تجربے سے ہم ہمارے سامنے اس کے result سے آتے ہیں تو وہ ایک solid theoretical framework ہوتا ہے نہ کہ survey میں بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح literature review میں بھی ہوتی ہے pilot testing میں بھی ہوتی ہے جبکہ experimental d option درست option ہے اس کے بعد which of the following is not a tool of data collection یہاں کون سا data collection کا tool نہیں ہے hypothesis interview checklist questionnaire اب interview کیا ہے تو ہم interview کے وریے data کو collect کرتے ہیں کسی چیز کو کسی کے بارے میں جانتے ہیں اس کو interview لیتے ہیں تو ہم وہ سر چیزیں وہاں سے نکال لیتے ہیں data collect کر لیتے ہیں اس طرح checklist بھی ہے checklist کی definition بھی آپ آپ ہمارے چینل کی ایک پلی لیسٹ ہے وہاں ہم آپ جا کے checklist کی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھا جائے گی کہ checklist کیا چیز ہے اس طرح questionnaire بھی ہے questioner جس طرح ہم بہت سارے لوگوں سے questions کے تھروں data collect کرتے ہیں تو وہ بھی data collection کا ایک ٹول ہے جبکہ hypothesis data collection کا ٹول نہیں ہے یا جو درست option ہے وہ ہے hypothesis اس کے بعد question number 21 the major purpose of co-curricular activity is co-curricular activity کا جو major purpose ہے وہ کانسہ ہے provide relief from the usual classroom routine allows students an opportunity to develop into good citizen help students achieve a well adjusted personality permit students to have a choice of education program اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ students کو ایک اچھا شہری بنانا میں جو مقصد ہے نہ کہ اس کو educate کرنا صرف educate کرنا اگر ہماری جو education ہے وہ صرف اس کی ذات تک ہے اس تک محدود ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو اچھا citizen بنانا تو جو co-curricular activities ہیں وہ کسی ہوتی ہیں اس کو major purpose ہے وہ کیا ہوتا ہے کسی کو اپنے students کو اچھا شہری بنانا تو اس کا option number بھی درست option ہے اس کے بعد question number 22 number جو ڈی درست option ہے modern techniques of instruction اس کے بعد question number 23 ہے جو ہم درست option number c ہے کو لے instruction materials question number 24 the testing used to identify what a student knows and what does not know is called formative testing benchmark testing summative testing and diagnostic testing کون سے testing ہے جس میں یہ identify کیا جاتا ہے کہ student کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا جب کسی سٹوڈنٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا نہیں جانتا اور کیا جانتا ہے اس کو کہ جاتا ہے ڈائیگنوز کرنا ڈائیگنوز ٹیسٹنگ ہے یہ اس میں کہ ہم اس کے ایررز اور مسٹیکس کو بھی جانتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد ان ایررز کو ریموو کرنے کی کوسج کرتے ہیں کی جب بات آتی ہے تو یہ اس کی میکسیمم ویلیو پلس ون ہے اور منیمم ویلیو مائنس ون ہے اگر یہاں کوسجن ہوتا کہ what is the strongest positive correlation یا strongest negative correlation تو positive correlation ہوتا تو ہم پلس ون کی طرف دیکھتے کہ کان سا نمبر پلس ون کے زدہ قریب ہے تو negative correlation ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کان سا نمبر مائنس ون کے زدہ قریب ہے تو یہاں نہ تو نیگٹیو ہے نہ ہی positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کان سا نمبر پلس ون یا مائنس ون کے قریب ترین ہے تو یہاں جو strongest ہے وہ مائنس ون ہے ون اب یہاں اگر ہوتا کہ what is strongest positive correlation تو یہ ہوتا پلس 0.95 یہ strongest positive correlation ہے بٹ جہاں صرف strongest کی بات کی گئی ہے تو یہ مائنس ون strongest correlation ہے اور negative correlation ہے اب question نمبر 26 ہے questionnaire survey method is used to collect questionnaire survey method استعمال کیا جاتا ہے collect کرنے کے لیے secondary data qualitative data primary data none of these questionnaire جو method ہے اس میں بھی data collect کیا جاتا ہے اور یہ primary data collect کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ data کسی اور نے collect نہیں کیا ہوتا جب ہم میں کسی سے کوئی data collect کرتا ہوں question کے ذریعے بہت سارے لوگوں سے question کرتا ہوں ایک list تیار کرتا ہوں questions کی تو اس list کے مطابق لوگوں سے پوچھتا ہوں تو جو data collect ہوتا ہے اس کو primary data کھا جاتا ہے کیونکہ جو میں data collect کر رہا ہوں میں first time اپنا data collect کر رہا ہوں اب جو دوسری بار data collect کیا جاتا ہے جو کسی پہلے سے کسی نے collect کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں secondary data question number 27 what is mod of the following numbers اب mod کی definition ہے most repeated value in the data اس eight بھی ہے تو اس کا جو mod ہو گا وہ ہو گا two and eight یا صرف اگر two ہوتا two اگر تین بار ہوتا تو ہم کیا لکھتے ہم یہ mod ہوتا وہ two ہوتا یا پھر کوئی number جو سب سے زیدہ بار repeat ہوتا ہے اس کو ہم mod کہتے ہیں تو یہاں دو دفعہ دو repeat ہوا ہے اور دو دفعہ آٹھ repeat ہوا ہے دانوں برابر ہیں تو ہم یہاں جو mod کہیں two and eight کہیں گے question number twenty seven کا option number c both two and eight are correct option question number twenty which of the following methodology reference conclusion none of these اب جو report ہوتی ہے اس میں جو ضروری part ہوتا ہے وہ conclusion کے last پہ ہم نے conclusion کرنا ہوتا ہے کہ اس report کا مقصد کیا تھا اس سے ہم نے کیا اصل کیا کیا نہیں اصل کیا ہم نے جو کاروائی کی اس کا نتیجہ بہت ضروری پار ہوتا علمی نشانما کا میار جس میں وقت کے ساتھ معلومات کی تحویل شامل ہوتی ہے یعنی کہ معلومات کو بھی ہم حاصل کرتے ہیں اس کو بھی ہم رکارڈ کر لیتے ہیں اس کو کیا گیتے ہیں جب وقت گزرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم میمری کو بھی میمری کی بھی دیویلمنٹ ہوتی ہے اس کا جو آپشن نمبر دی ہے میمری درست آپشن ہے کوشن نمبر تھارٹی کمپلیٹنگ اٹسک اٹی پرسنٹ اکوریسی is رکوائید رکوائید فر سیکسس is دا اگزیمپل آف نارم ریفرنس کرتین ریفرنس میرمیرمینت نون آف 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 کمپلیٹنگ آٹسک وید ایٹی پرسنٹ اکوریسی is رکوائید فر سیکسس آف اگزیمپل آف یہ ہے کرائیٹیرین ریفرنس اس آپشن نمبر بی درست آپشن ہے یہ ہمارے تیس پیپر کا جو باقی پاٹ ہے باقی حصہ انشاء اللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تب تک اللہ حافظ